موسم سرم پاکستان کو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن میں چار موسم سردی خزان بہار اور گرمی شامل ہیں ان موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے ہر طرح کے پھل، سبزیاں اور اناج ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں آئیے آج ہم موسم سرمہ کے بارے میں کچھ جانگتے ہیں موسم سرمہ نومبر سے شروع ہوتا ہے موسم میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے جو کہ دسمبر اور جنوری میں شدید تھنڈ میں بدل جاتی ہے فروری کے مہینے تک سردی کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے سردیوں میں لوگ گرم کپڑوں، سویٹر، کوٹ، جکٹ، دستانوں، گرم ٹوپی اور جرابوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں آگ کے سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں خوشک، میواجات، مثلا، بادام، اخروٹ، کشمش، خوبانی، انجیر، خوشک، شہتوت، ریوڑی، پستہ وغیرہ جی بھر کر کھائے جاتے ہیں متوسط گھرانوں میں مونگ پھلی زیادہ تر رات کو بستر پر بیٹھ کر کھائی جاتی ہے سردیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی بھی بھرمار ہوتی ہے گاجر، انار، مالتے اور کینوں کا جوس پیا جاتا ہے چائے، کافی، کشمیری چائے اور پستے باداموں والا دودھ بڑے شوق سے پیا جاتا ہے شام کو بازاروں میں یخنی اور مختلف قسم کے سوپ کے اسٹال لگائے جاتے ہیں جس کو پی کر لوگ توانائی حاصل کرتے ہیں سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیند خوب پوری ہوتی ہے تمام تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا احتمام زیادہ تر نومبر دسمبر میں کیا جاتا ہے جس دن خوب دھوپ نکلی ہو اس دن لوگ پارک میں پکنک منانے کا پروگرام بناتے ہیں موسم سرما میں پہاڑی علاقوں میں برف باری کی وجہ سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے پہاڑ برف سے دھک جاتے ہیں اور اکثر راستے بھی بند ہو جاتے ہیں میدانی علاقے کے لوگ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیر تفریح کی خاطر مری سوات مظفر آباد اور گلگت کا رخ کرتے ہیں سیاہ برف پوش چوٹیوں کے دلکش نظاروں سے محضوظ ہوتے ہیں شدید ٹھنڈ کی وجہ سے درختوں کے پتے سوکھ کر گر جاتے ہیں رات کو بازار جلد بند ہو جاتے ہیں سب لوگ گھروں میں اکٹھے بیٹھتے ہیں گرم کمبل اور لہاف میں سملج اور کلسونے اور بیٹھنے کا موقع صرف سردی کے موسم میں ہی آتا ہے سردیوں میں دھوپ بہت بھلی لگتی ہے قائد آزم رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش اور کرسمس پچیس دسمبر کو منائے جاتے ہیں یکم جنوری سے نیا عیسوی سال شروع ہوتا ہے سردیوں کی چھٹیوں میں ان مواقع کی مناسبت سے تقریبات منائی جاتی ہیں جن میں سب لوگ بھرپور حصہ لیتے ہیں موسم سرما میں فضائی آلودگی کی وجہ سے سموگ بہت بڑھ جاتی ہے جو سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا موجب بنتی ہے لوگ اگر احتیاط نہ کریں تو نزلہ زکام کا بھی شکار ہو جاتے ہیں چنانچہ اس موسم میں احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے